اسلام علیکم گائز میں آپ کا ہوسٹ ارمغان خان اور میں اسمن خان جیسا کہ آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ماغ دیو ویلاؤگسٹ ہم کافی محنت کر رہے ہیں اور آپ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور جنہوں نے چینل سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ وہ ویڈیو بھی دیکھیں اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کی ابھی تک وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارا خوصلہ بھی بڑھے اور ہم زیادہ زیادہ اچھی وی� ویڈیوز اور اچھا کونٹنٹ آپ کے لیے لے کر رہے ہیں جیسا کہ آج ہم بات کریں گے رمغان آج کا جو میچ ہوا جاپان ورسی جنرنی ایک بالکل آؤٹ کلاس اپ سیٹ ہو گیا کیونکہ کوئی بھی امید نہیں کر رہا تھا اس میچ کے لیے کہ ایسا فیصلہ آئے گا اور جیسا میچ ہوا جیسا فرنٹیسٹی کھیلا جاپان نے کیونکہ جاپان ورلڈ کپ میں فرس ٹائم میچ جیتا ہے ٹھیک ہے اور ہسٹری میں یہ ایک طرح کا سیم ایک دن کے بعد ایک اپ سیٹ ہوا ہے پہلے سعودیہ کا اپ سیٹ ہو گیا آج جیپان نے اپ سیٹ کر دیا اور رمغان یہاں پر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے میچ دیکھا اور کیسا فیل ہو آپ کو کیونکہ آپ بھی کہتے تھے کہ اسون بھائی یہ فوٹبال ہے یہاں پر اپ سیٹ نہیں ہوتے ملہب بہت کام ہوتے ہیں واقعی آپ والی بات ٹھیک ہے کیونکہ آج سے پہلے اس طرح کے میچز نہیں ہوئے رمغان جیسے اب میچز ہو رہے ہیں میں تو اس سال کو ایک نام دوں گا اپ بھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں گا آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے ملہب میچ دیکھنے کے بعد یا میچ جو آپ نے دیکھا آپ ڈسکرائب کریں میرے خیال سے جیپان نے بہت اچھا پروفارم کر رہا رہا تھا اور جیپان نے اس کے مقابلے میں بہت ایشی پروفارمس دے رہا تھا وہ ملہب پروف کر رہا تھا کہ وہ بہت اچھا کلاب ہے ملہب اچھے پلئے تھا اس کے پاس اور آج جیپان نے ملہب اپسٹ کر دیا جیت گیا جیت گیا جی میرے خیال سے فرس ٹائم ہے جیپان جیتا ہے ورلڈ کپ میں پہلے اگر بھی نہیں جیتا ورلڈ کپ میں اور یہ فرس ٹائم میں نے ریکارڈ بنائے آج جیت گیا اور میں بات اب کرتا ہوں اس میں جرمنی کی پروفارمس کے اوپر جرمنی نے فنیلٹی ہمارا رہا تھا سٹارڈ میں 33 منٹ میں تو میرے خیال سے وہ بہت جگہ سے فیسٹا تھا امپائر کا جو ریفری تھا ان کا بہت جگہ سے فیسٹا تھا کیونکہ وہ اپنیلٹی ہی بنتی تھی میرے خیال سے ان کے فار روڈ وہ خود گر رہے سے جان بوجھ کے اور کیپر انہوں نے بولا کہ ریفری نے کے مطلب ہاتھ مارا کی پر نے تو میرے خیال سے وہ فیسٹا فیسٹا ہی ریفری نے تو مطلب اس ورلڈ کپ میں نے سے پہلے بھی بات کر چکے ہم لوگ کے یلو کارڈ بہت مل رہے ہیں مطلب ریفری بہت ہی فیسٹا فیسٹا کر رہے ہیں تو میں اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھئی کہ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں ارمغان میں جیسا کہ پہلے بھی آپ سے یہی بات کی ہے لاش ویڈیو میں بھی ارمغان بھی ایک امپائرز کا ڈسینن کافی سٹرکٹ نظر آ رہے ہیں اور ارمغان جیسا کہ امپائر نے ویڈیو ریویو بھی نہیں دیکھا ٹھیک ہم لوگ اتنے بڑے میچ میں اتنا بڑا فیصلہ آپ دے رہے ہیں اور واقعی ہم پہلے اس سے پہلے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ تھا جو کرکٹ گار مغانا اس میں بھی یہی بات کرتے ہیں امپائرز کے ریلیٹڈ ہی امپائر کے رول کے ریلیٹڈ یہاں پر بھی ریفریز کا جو رول ہے وہ بھی کافی سٹرکٹ نظر آ رہے ہیں خاص طور پر ابھی تک جو میچیز ہوئے ہیں کیونکہ اتنا بھی سٹرکٹ اچھا نہیں ہوتا اور سٹرکٹ اگر ہو بھی ٹھ اچھا دینا چاہیے اب ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے ویڈیو ریفریل اسے تو دیکھنا چاہیے ویڈیو ریپلے دیکھیں آپ جا کے اس کے بعد اگر دیں پھر بھی ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے بات لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس طرح فیصلہ دے دیں تو اس کے بارے میں بھی کافی سوال اٹھتے ہیں جی بلکل صحیح ہے تمہیں آپ نے جرمنی کے مطلب ایک گول انہوں نے سکور کر لیا تھا مطلب گنتوگان انہوں کے بٹیکر سے انہوں نے پرنٹلی پہ گول سکور کیا پھ ہاف ٹائم کے بعد پھر جیپان کے مطلب پاپس آیا جیپان ان کے کوچھ نے مطلب ان کو انسٹرکشنز دی ہوں گی موٹیویٹ کیا ہوگا میں آپ سکتہوں گا سنوئے کہ جیپان کے پر فارمس کے بارے میں آپ پتہیں ہمیں ارمغان جیسا میچ ہوا جو میں نے دیکھا آپ بڑی بات بلکل ٹھیک ہے فسٹ ہاف میں تو جرمنی جو تھا بلکل حاوی رہا لیکن گول انہوں نے ایک سکور کیا لیکن ان کی برتری تھی جپان کے پر ارمغان میں بلکل نہ ہیران ہوں اس میچ میں کیونکہ دیکھیں ایک جرمنی جیسی ٹیم ارمغان اس نے 33 منٹ میں سکور کر لیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہاف بھی ہو گیا سیکنڈ ہاف جب شروع ہوا ارمغان سیکنڈ ہاف تقریباً ختم ہونے والا تھا دس پندرہ منٹ بچتے ہیں ارمغان سیمونٹی پلس منٹ ہو چکے تھے جب جپان کے دوسان نے جب گول پہلا گول سکور کیا جب ایکول ہو گیا دونہ کا جو سکور تھا جرمنی اور جپان کا تب تک بھی یہ لگ رہا تھا کہ میچ ہو سکتا ہے شاید جرمنی جیت جائے کیونکہ جرمنی جیسا پرفارم کر رہا تھا ارمغان انہوں نے کافی شورٹس بھی ان کے زیادہ تھے گول پہ اس کے بعد ان کی فوزیشن بھی اچھی تھی اس کے بعد ان کے ملک کافی اچھی چیزیں تھی ٹھیک ہے پاسس بھی اچھی دیا تھے لیکن ارمغان سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا ٹائم تک جپان کے خلاف جرمنی ملک رسٹرکٹ کیے رکھا جپان نے جرمنی کو گول نہیں کرنے دیا ارمغان اور جرمنی نے جیسی 83 منٹ ہوئے اور آسانوں آئے اور انہوں نے دوسرا گول سکور کر دیا اب تو بالکل جرمنی کے لیے ایک ناممکن سی بات ہوگی کہ میچ جیتنا برابر شاید وہ کر لیتے لیکن میچ جیتنا ناممکن سی بات ہوگی اور میرے نظری کے مطابق ارمغان جرمنی جیسے ٹیم ہے جرمنی جیسے نیشن ہے فوٹبال لونگ نیشن ہے وہ ٹھیک ہے کافی ملک ماں پر کھیلا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے فوٹبال ملک کتنے کلابز ہیں وہاں پہ کتن ملک فیسلیٹیز ہونے کے باوجود ملک ایسا پرفارم اگر جرمنی کرے پھر تو واقعی کوششن مارک اٹھنے چاہیے ان پر کیونکہ ارمغان دیکھیں جرمنی کو اتنا ڈیپ نہیں لے کر جانا چاہیے تھا میچ میچ کا فیصلہ پہلی ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ 2-3 گولز انہیں کر لینے چاہیے تھے کیونکہ دیکھیں بلکل لاسٹ میں جا کہ انہوں نے میچ چھوڑا اپنا ٹھیک ہے سیونٹی پلاس منٹ اب دس پندرہ منٹ کی گیم دی صرف ٹھیک ہے اس میں انہوں نے دو گول سکور کروا دیئے اور جرمنی نے ملک بورا نہیں کھیلا لیکن وہ جو سکور تھا انہوں نے سکور نہیں کیا اپنا ون سے اپنی ون کا سکور اور ارمغان لاسٹ میں جو آپ سے بھی اس بارے میں پوچھوں گا جو فری رٹ ملی جرمنی کو تقریباً اس پر گول ہو گیا تھا وہاں پر ہارڈ لگ بھی کہیں گے جرمنی کی تو اس بارے میں بھی توڑا ڈسکرائب کریں اور لاسٹ میں ایک کارنر بھی ملا اس پر بھی چانسیز تھے ملک لانسٹ جو ایک دو منٹ تھے اس میں جرمن نے کافی اچھا کمبیک کیا چیپ گیم شو کی لیکن انفورشنیٹی وہ جیت نہیں سکے تو کینڈلی آپ اس پر بتائیں ذرا اس میں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں مطلب ان کو لاسٹ میں فری ہٹ ملی مطلب چانس تھا گول کا میرے خیال سے جیپان ان نے کافی ان کو انڈر پریشر کر لیا تھا جب دو گول سکور جیپان نے کیے مطلب کافی انڈر پریشر آگئے تھے جرمنی اور مطلب بہت مشکل سبھی جرمنی کے لئے گول کرنا کیونکہ مطلب وہ کافی ان کے مرال ہائی تھے جیپان گولوں کے اور جب جرمنی انڈر پریشر کھیل رہا تھا کیونکہ ایک کریلٹسی جیپان کی مطلب گول بہت مشکل سی بات تھی جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا ان کی کیپر بھی آئے جا کے جرمنی کے سارے لیون کے لیون پلے دنر کے آگے کھیل رہے تھے کورتنے کے لئے پھر بھی گول نہیں ہوا کیونکہ جیپان میرے خیال سے ڈیزیرف کر دیتی مطلب یہاں نے بہت ہارڈ ورڈ کی ہے میرے خیال سے کہ جیپان کو جتنے چیئے تھا بے شاکر ہمیں تھوڑی سی خوشی بھی جیپان کی جتنے کی اس لیے ہے کیونکہ آپ بھی بہر بہر کہیں گے کہ ہم خوش ہوتے ہیں کوئی بھی ٹیم اپسائٹ کرتی ہے ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کیونکہ جیپان ایشیا کی ٹیم ہے کیونکہ ایشیا میں کم کھیلا جاتا ہے فٹوال جیپان ایشیا کی سائٹ ہے ایشیا والی سائٹ جیتی ہے بہت اچھی سائٹ سے جرمنی کوئی معمولی ٹیم نہیں تھی ارمغان 2014 کی وینر ہے اس سے پہلے بھی ایک مردبہ چیمپئن رہے چکی ہے شاید میں اگر غلط نہ ہوں تو اپروکسیمیٹلی تین مردبہ جرمنی چیمپئن رہے تو اتنی بڑی ٹیم کو ہرانا اتنے بڑے پلیٹ فارم پر کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ ارمغان واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے جو انڈر پریشر کی واقعی جر گول کے بعد انہیں گول کرنا چاہیے تھا مجھے جو لگ رہا ہے ارمغان کئی نہ کئی یہ بڑی ٹیمز یہ ہیں ان کے دماغ پہ کسی بیک اینڈ پہ مائنڈ گئے ان پہ وہ چال رہی ہے سعودیہ ریبی اور ریجنٹینہ والی گیم اب مانے یا نہ مانے کیونکہ بڑی ٹیمز پہ اس میچ کا بھی پریشر آتا ہے کیونکہ جب ایک ٹیم ہارنے کے شیل میں جاتی ہے ہارنے کے ڈر سے کھیلتی ہے تو اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ہارنے کے اس میں آپ کی بات کرتوں میں کہنے چکے ہوں جیسے کہ کل دیکھے آپ نے ارمغان کئی سعودیہ میں میسی نے گول سکور کیا پہلا پنیلٹی پہ آج بلکل مجھے دونوں میسی سے سیم لگے انہوں نے بھی جرمینی پہلا گول سکور کیا پنیلٹی پہ اور ہاف سے پہلے مطب دونوں بڑی ٹیمز کی لیڈر سے کل بھی آج بھی اور آج بھی ہاف کے بعد انہوں نے جو گول سکور کی یہ بلکل سیم تو سیم گوبری گول سکور کی اس میں سعودیہ والے جپان نے مطب پیچھے سے لگے کہ بال مطب بہت ہی مطب قابل میرے ہیں بہت پریکٹس کر گیا ہے جب گیا اور جبک کے ارچس اور جرمینی کو دیکھے جائیں تو بہت ہی مطب کی بہت ہی مطب سکور کی آج بہت ہی ہے بہت ہی مطب سے باہت ہی ٹھی ٹیمز ہو گئی ہیں ہم آپ کی کہانے جائیں کہ اس بارئ میں پہلے آج بہت ہی ہے بلکل ارمغان واقعی یہ باعت میرا ملتہ مجھے کیا کہ بشرت سنکے ڈیفرنٹ ہیں ہوا بلکل سیم ہے بہت زبردست بہت اللہ رمغان آپ نے یہ بہت اچھی چیز نوٹ کی کیونکہ میرے بلکل مائن میں نہیں آیا یہ مطلب ہے چیز کیونکہ رمغان واقعی سیم تو سیم تھا ون گول اب تھا ارجنٹینہ بھی فرسٹ آف میں فرسٹ آف جب سٹارٹ ہوا تو سعودی عربیا نے لیڈ لیے گول کی اور پھر دوسرا گول بھی کیا سیم وہی وہ وان ٹو سے جیپان بھی جیتا وان ٹو وان سے وہ سوڈیا بھی جیت گیا مطلب ایک طرح کی آپ کوپی کہہ سکتے ہیں رپلیکہ کہہ سکتے ہیں وہ ایک بڑی بڑی ٹیم سے ہی ہے اور پنیلٹی کے بغیر گول نہیں کر سکتے ہیں مطلب پنیلٹی پہ گول کی گول ہوتا ہے وہ تو مطلب مجھے ذہتے ہیں میں بھی گول کر رہے ہیں پنیلٹی پہ آپ بگار لیں بے شک مطلب مطلب بڑی ٹیم کا دیکھنے کا میچ کی ہے وہ پیشے سے دیکھے جائیں بول آگے تک پھر مزہ آتے ہیں مطلب کافی ریلے جو کریں اس کے پاس جا کے مجھے پروپر گول کریں آگے جا کے انہوں نے کیا بھی لیکن آف سائیڈ ہوگے وہ بے شک اب آتے ہیں آپ سے پہلے میچ پہ جیمنی اور جیپان پہ ارمغان جو میچ ہوا آج یہ مطلب کافی شاندار میچ ہوا اور ارمغان یہ جو میچ ہیں مطلب میچز یہ اپسیٹ والے یہ چھوٹی ٹیموں کے لیے بھی لازمی ہیں یہ والے میچز کیونکہ اگر اس طرح کے میچز ہوں گے کافی مطلب جوش و خروش بڑھے گا دیکھنے کا مزہ آئے گا شائکین کو اب یہ نہیں کہ آپ دو میچز ہو رہے ہیں کنفارم ہے کہ یہ ٹیم جیتے گی اس طرح نہیں ہونا چی ارمغان کہیں کہ مجھے یہ بھی فیل ہو رہا ہے کہ یہ چیز کافی اثر کر رہی ہے افیکٹ کر رہی ہے اچھائی کی طرف چھوٹی ٹیموں کے لیے کیونکہ ان کے لیے بھی یہ لازمی ہے ان کے مرال کو آپ کرنے کے لیے اور ان کی ملک کھیل کو جاگر کرنے کے لیے میں اب ایک بات کر رہا ہوں کہ مجھے ٹیموں کو چھوٹی ٹیم نہیں بول سکتے کیونکہ مجھے ٹاپ ٹیٹو ٹیم ہیں ویلڈ میں سے دو سو پانچ میں سے ٹاپ ٹیٹو ٹیم ہیں چھوٹے ٹیم تو نہیں بول سکتے ہم نہیں چھوٹی ٹیم ایسی ہوگی نا پاکستان ہوگی اس لیے آج سے میں چھوٹی کہہ رہا ہوں کہ اب جرمنی اور جپان کو ہم کمپیر نہیں کر سکتے کسی جگہ بھی کمپیر نہیں کر سکتے بشاک آپ اون دی پیپر دیکھیں اون دی فیلڈ دیکھیں بلک کسی جگہ پہ بھی جپان فیسلٹیز کے ساتھ سے دیکھ لیں جپان جرمنی کو آپ کمپیر نہیں کر سکتے ایکسپیرینس پہ بھی اب جیسے کہ سعودیا اور ارجنٹائنا کو ہم کمپیر نہیں کر سکتے اور سعودیہ یہاں ہیں، جرمنی اور جپان یہاں ہیں اور بہت بلکل ٹھیک ہے چھوٹی ٹیم نہیں ہے میں اوورال بات نہیں کر رہا رہا ہمیں صرف یہ بات کروں کہ جو ٹیم камارکھ ہی ہیں 32 جو ٹیم آئی ہیں ان میں سے تقریبا کہہ سکھتے ہیں کہ ہلکی ٹیم ہیں ان ٹیموں سے لیکن رماغٰن واقعی آ والی بات ٹھیک ہے انہوں نے اپنے کھیز سے بتایا کہ یہ واقعی چھوٹی ٹیم نہیں ہیں انہیں بھی کوئی انڈر ایسٹ میٹ نہیں کرنا چاہیے یا ہلکے میں نہیں لینا چاہیے جیسے انہوں نے گیم شو کی ہے اپنی تو امید کرتے ہیں آگے بھی شو کریں جب سے اٹھلی بائر ہو گئے مطلب بلکل سٹارٹ سے بائر ہو گئے تب سے میرے حال سے ہمیں اس پریپیر میں جانے چاہیے کہ مطلب کہ ہو سکتے ہیں اپ سٹ آگے بھی جب سے اٹھلی اٹھلی بائر ہو سکتی ہے تو پھر ہمیں تو پہلے سے اٹھلی بائر پریپیر لیکن ہم نے کہا نہیں جانے 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 جیتے گا لیکن نہیں ہوا ایسا تو اس میں ویڈیو کو اپنی آئیڈ کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے فرنس کے سارے شیئر بھی کچھے گا اور سبسکرائب بھی کچھے جانے جانے کو کچھ چیزیں آگے اور آپ کے لئے کریں اور کافی اچھا ملپ چیزیں لے کر آئیں آپ کے لئے اور یہ ویڈیو جو ہے ہم لوگ اپنے 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 چینل میں ہمارا سپروی ڈالیں گے اس کو کسی کو نہیں بتائیں گے ہم اس چینل کا یہ سیکرٹ ہے مطلب تب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ